ربنا ہبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قروت اعید و جعلنا للمتقین اماما نا یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو اور آج جو آئیت آ رہی ہے اس کا ریفرنس تو ویسے یہ ہے کہ جو راست کے حکام بیان ہو رہے تھے اور اس کے ریفرنس میں یہ آئیت آئی ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو بھی میت کی مراز سمجھ کر اس کے والی وارث پان بیٹھیں کہ اس کو جانے نہ دیں اس کو کہیں اور شادی نہ کرنے دیں یہ ہمارے وانشک کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ خاص طور پر کوئی بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے تو بعض خاندانوں کے اندر یہ رسم ہے کہ عورت کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے اور بعض خاندانوں کے اندر ہے کہ وہ سسرال والے اس کو نہیں چھوڑتے تو عورت آزاد ہے اب وہ چاہے تو عدت وہاں گزارے چاہے تو وہ سسرال میں اگر اس کے بچے ہیں اور اس کے سسرال والے اس کو رکھتے ہیں تو وہاں رہ سکتی ہے اور یہ تو حکم بھی ہے کہ اس کو رکھا جائے اگر وہ رہنا چاہتی ہے اور اگر نہیں رہنا چاہتی تو وہاں سے جا بھی سکتی ہے لیکن یہ آیت عام ہے کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کا ایسے ہی والی وارث بن کے نہیں بیٹھ جائے گا تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے یہ عورت کا تحفظ ہے اور یہ صورت بھی صورت النساء ہے کہ کوئی بھی عورت پہ زبردستی نہیں کر سکتا حل تا کہ اس کے والدین بھی شادی کریں گے تو اس کی مرضی سے کریں گے اور پھر یہ کہ تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرنا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اجازت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ہاں اگر وہ صریح بات چلنے کی مرتقب ہوں تو پھر یہ کہ انہیں کوئی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے وہ بھی مال اڑانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر بات چلنے اختیار کرتی ہیں تو انہیں سمجھانے کے لیے روکنا یا انہیں سزا دینا اس کی اجازت ولیوں کو دی گئی ہے یہ قتل کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ جو قتل غیرت ہے اس کی اجازت ہے یہ قتل غیرت قتن قتن اسلام کے اندر نہیں ہے انہیں قانون کے حوالے کیا جائے گا اور قانون پھر جو ہوگا شریعت کے مطابق جو سزا ہوگی وہ انہیں دے گا اور حکم جو مردوں کے دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے بڑی اہم ترین آیت ہے یہ قرآن کی وَعَاشِرُهُنَّ بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اگر وہ تمہیں نا پسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو یہ استقام خاندان کے لیے بڑی اہم آیت ہے کیونکہ مرد کے جو کوئی ایک فوقیت حاصل ہے اس کو قوام بنایا ہے اور قوامیت کے حیثیت سے گھر کا امن سکون گھر کا ماحول بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں عورت کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ اختیار جو ہے اللہ تعالی نے اس زمن میں جیسے کسی منیجر کا قوامیت کے لحاظ سے اس کا اختیار زیادہ ہے اس لیے حکم بھی اسی کو دیئے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پر عورت کا بیچاری بھلے طریقہ اختیار کرتی ہے وہ تو بہت زیادہ سبر کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں اس پر ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بچوں کی خاطر اور اس لیے کہ اس کا غربرباد نہ ہو وہ سسرال والوں کے ظلم بھی سہتی رہتی ہے اور شوہر کے ظلم بھی سہتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک جملہ بول کے اللہ تعالی نے کہ آش روحن نبی المعروف ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو ایک اتنا جامع جملہ بول کے مردوں کے لیے تشدد ختم زیادتی کا جو حق تھا وہ ختم حق مارنے کا جو وہ کرتے ہیں سلوک وہ ختم برا سلوک کرنے کی اجازت ختم یعنی یہ ایک جملہ ان تمام زیادتیوں کو ختم کر دیتا ہے جو جاہلانہ معاشروں کے اندر ہیں یا جاہل مرد اختیار کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے ہاں ابھی اتنے پرسنٹیج ظلم کی نہیں ہے لیکن جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور مردوں کو حکم کیا ہے کہ تم اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو بات بات پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ بات بات پہ تم اس کی زندگی تنگ نہ کر دو اس کو جذباتی عذیت نہ دو اس کو جسمانی عذیت نہ دو اس کو کسی طرح کی بھی عذیت دینے کا مرد کو حق نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا جائے ہم بیٹی بھی آ کے بھیج رہے ہیں تو ہماری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے باپ کیا چاہتا ہے بھائی کیا چاہتا ہے تو بھائی جو چاہتا ہے کہ جو میری بہن کے ساتھ سلوک ہو اس کا شہر اس کو ڈانٹے بھی نہ اس کو خرچہ بھی پورا دے اس کا خیال بھی رکھے اس کو تنہائی کے موقع بھی دے گھر کے اندر اس کو اچھی طرح سے رکھے اور اب تو یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کہیں باہر بھی لے جائیں تھوڑی ہوتلنگ بھی کر لیں گھوم پھر بھی آئیں تو اگر آپ منہ رکھتے ہیں اپنے بیٹیوں کے لیے بچیوں کے لیے تو پھر اپنے بیویوں کو بھی وہ حق دیں اور جو لباس کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں تو اس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو اور اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں نا پسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس کے اندر بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کے اندر بھی اور مرد کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں مکمل طور پر پر فیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا تو مرد کو یہ خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں عورت کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ایک عورت کے اندر کوئی خامی ہے ہو سکتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی اور کمزوری ہیں ہیں بعض کا دبرداشت کم ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے تو خوبیوں بھی تو ہوں گی نا اور مرد کو تو خاص طور پر کہا گیا کہ عورت کی خوبیوں پر نظر رکھو صرف خسن کو نہ دیکھو اور صرف اس کی جو ظاہری اپیرنس ہے یا اس کے اندر کوئی خامیاں ہیں یا کوئی بات میں ناغوار محسوس ہوتی ہے تو اس سے بدل نہ ہو جاؤ صبر سے کام لو ہمارے ہاں صبر کون کرتا ہے عورت کرتی ہے لیکن یہاں مرد کو کہا جا رہا ہے کہ وہ صبر سے کام لے یہ نہیں کہ چند دن شادی کو ہوئے ہیں سامنے آتی ہیں اس کی خوبیوں میں سامنے آتی ہیں اس کے اندر جو صلی کا شعاری ہے اس کے اندر جو اور خوبیوں ہیں موقع تو دیں نا ان کو سامنے آنے کا تو جلد بازی میں طلاق نہ دیں اور جلد بازی میں علیت کی نہ اختیار کریں گھر جو ہے یہ سکون اور محبت کا گھہوارہ ہونا چاہیے یہاں پر ٹولرنس ہونی چاہیے دونوں طرف سے مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ اس کو للاحیت سے جوڑا ہے کہ اللہ کے لئے تم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے پہلی آیت تھی سورہ نساء کی اللہ نے کہی اللہ تمہارے پر نگران ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم جتنی آیات پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اپنے ساتھ جوڑا ہے جب اللہ کا حکمت پر ہم نے اللہ کے لئے اس کام کو کرنا ہے تو للاحیت ہونی چاہیے جب اللہ کی رضا کے لئے ہم کریں گے محبت بھی اللہ کی رضا کے لئے اگر کوئی سزا دینی ہے کسی بدچلن کو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے مروت کا مظاہرہ کرنا ہے سب کو چھبنے اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے تو شوہر اگر یہ چیز پیش نظر رکھ لیں گے تو وہ گھر کتنے پیارے ہوں گے اور کتنے اچھی طرح سے عباد ہوں گے تو جب خوبییں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر شکل پیچھے رہ جاتی ہے اور اسی سے محبت ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے تو اتنا موقع دیں کہ اگر کوئی ناپسند بھی چیز ہے تو اللہ نے ہو سکتا تمہارے لئے اس میں کتنی خیر رکھی ہو اس سے اللہ صالح اولاد دے اور نیک رسال بیوی ہے تو کیا پتہ تمہاری نسل آگے کتنی سمرے گی اور کتنی چیزیں ہوں گی تمہارے والدین کے ساتھ اس کا کتنا اچھا سلوک ہوگا تمہارے خاندان کو کس طرح سے وہ جوڑ کے رکھے گی کتنی ساری خوبیاں ہوں گی اگر کچھ خامیاں ہیں تو اس کو خوبیاں بھرنے کا موقع دیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پسندیدہ بات یہ ہے کہ آدمی ازدواجی تعلقات کو منقطع کرنے میں جلدی نہ کریں طلاق تو بالکل آخری چارہ کار ہوتا ہے اس طرح نہیں جیسا ہمارے معاشرے میں ہو گیا کہ ذرا سی بات پر اٹھا کے تو طلاق دے دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ ہے کہ طلاق جو ہے حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے لیکن زیادہ رول اللہ نے یہاں پر مرد کا قرار دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادے بھی رکھتے ہو تو خواہ تم نے اسے دھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کیا تم اسے بہتان لگا کر ظلم کر کے واپس لوگے آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسر سے فائدہ اٹھا چکے ہو اور تم سے پختہ اہد لے چکی ہیں یعنی تم ان کے ساتھ نکاح کر چکے ہو مضبوط اہد و پیمان ہے جو محرم رشتے ہیں ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تم ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا یعنی جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے وہ رشتے ٹوٹیں گے نہیں وہ موجود رہیں گے لیکن اب اس کی اجازت نہیں ہے در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فیل ہے اور نا پسندہ اندہ برا چلن ہے اسلامی قانون کے اندر یہ ایک فوجداری جرم ہے اور یہ قانون ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا کہ جو شخص محرمات کے ساتھ زنا کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا یعنی اس کو بہرحال سخص سزا دی جائے گی ہمارے معاشق کے اندر بھی یہ برائی آ چکی ہے اگرچہ بہت کم درجے میں ہیں لیکن محرم داروں کے ساتھ جو غلط تعلقات ہیں کہیں کہیں اس کی خبر آتی ہے کی وجہ ہی کیا ہے کہ ہم نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ ہمیں دین کا پتہ ہے نہ ہمیں اس کی سمجھا اور دوسرے طرف ہی جان بہت زیادہ ہے اور اس ہی جان کی وجہ سے غلط کام معاشق کے اندر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو غصہ دلانے والا یہ عمل ہے اور بے حیائی کا فیل ہے اور بہت برا چلن ہے جو یہ لکھ کرتے ہیں اور فرمایا کہ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو گئے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یا بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودھوں میں پرورش پائی ہے یہ نہیں کہا اگر تمہاری گودھ میں پرورش نہیں پائی تو وہ حلال ہوگی ہے جو بیوی کی بیٹی ہے وہ بہرحال حرام ہی ہوگی خواہ اس نے کسی اور گھر میں پرورش پائی ہو دوسرے باپ کے پہلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو جوانے کے در آئی ہو تب بھی اس باپ کے لیے اس شوہر کے لیے جو ہے ہی وہ حرام ہوگی جب اس کا تعلق اس بیوی کے ساتھ قائم ہو چکا ہے اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق کے ذنو شوہر قائم ہو چکا ہو ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق قائم نہ ہوا ہو تو پھر وہ لڑکی جو ہے ان کی بیٹیاں جو حرام نہیں ہوں گی پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی موقع سا نہیں ہے یہ نکاح ہوا اور الادگی ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ اس کی جو بیٹی ہوگی اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے لیکن اگر زدواجی تعلق قائم ہو سکا ہے تو پھر نہیں ہو سکتا اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں بہوئے یعنی تو ان سب کے لیے یہ سب محرم رشتے ہیں اور فرمایا تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا اللہ وخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور یہ سارے رشتے محرم ہیں اور وہ عورتے میں تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے آج کل جو ڈرامے بھی بن رہے ہیں یہ بڑی کومن ہو گئی ہے چیز کہ دفتروں میں اکٹھے کام کرتے ہیں اداروں کے اندر اکٹھے ہیں اور شادی شدہ عورتوں پر بھی نظر ان کے ساتھ تعلقات ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے البتہ ایسی عورتیں سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے تو اس موضوع کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور ہم اپنے گھروں کو بہترین پورا مند پرسکون اور پر نور بنا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے نحکمات کی جو حکمتیں اور مسئلتیں ہیں ان کو سمجھ سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين